بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے لال چندن کے طبی فوائیڈ عام نام یا انگریزی نام ریڈ سندل وڈ ہے سائنسی نام پٹیرو کارپس سنٹیلینس ہے اور ہندی نام لال چندن ہے لال چندن ایک درخت ہے اور جلدی مسائل کے علاج کے لئے بہترین ہے اس کا ذائقہ کروہ میتھا اور تیخہ ہوتا ہے اس کی فطرت تھنڈی ہوتی ہے اور یہ انڈیا میں اگتا ہے لال چندن کو خراب جلد کے لئے بطور انٹی سپٹک یعنی دافعہ فونت استعمال کیا جاتا ہے پھوروں کے لئے لال چندن کے بیجوں کو گرائنڈ کر کے پاورڈر بنا لیں اور دن میں دو بار اس پر چھڑکیں سوزش کو دور کرنے کے لئے بھی لال چندن کا پاورڈر سوزش سے متاثرہ جلد پر لگائیں گاؤڈ یعنی گیٹیا کے مرز کے علاج کے لئے لال چندن کے پتوں کا رشاندہ بنائیں اور دن میں ایک بار پییں جھڑیوں کے لئے لال چندن کے اندر گلیسرین اور گلاب کر مکس کریں اور بیس منٹ کے لئے جلد پر لگا کر دھولیں اس سے تمام جھڑیاں ختم ہو جائیں گی ایک ادرتی دافعہ جراسیم ہے لال چندن کو خوشک جلد کے لئے ایک بہترین موسٹرائزر مانا جاتا ہے لال چندن کو لوشن اور کریموں میں خوشکی سے بسنے کے لئے ایک اہم جلد مانا جاتا ہے یہ جلد کے سیلز کی سری گرمی کو بڑھا دیتا ہے ایک مطالعہ سے ثابت ہے کہ ہلسر کو کم کرنے میں مددگار ہے لال چندن سے حاصل شدہ تیل کو ایروما تھرابی میں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہائی پلائی پریشر سے کرس کو کم کرتی ہے اس کے تیل میں مجود اجزاء دماغ میں سیروٹنین ہارمون کا پیدا کرتے ہیں جو کہ کسی بھی شخص پر اچھی اثرات مرتب کرتا ہے اور پریشانی دور کر دیتا ہے لال چندن داستر شنج کے کام کرتا ہے جو کہ پتھوں، اصابوں، خوندگنالیوں کو آرام پہنچ جاتا ہے لال چندن میں قابض دوا خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ مصوروں کو مضبوط بناتی ہیں یہ خصوصیات دانتوں کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھتی ہیں لال چندن کی خوشبو جسم کی بدبو کو دور کرتی ہے اس لئے پرفیوم اور دیڈورنس یعنی جا فر بدبو اشیاء وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے لال چندن کے پیست کو جل کی خجلی کو کم کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کیڑے کا کٹنے پر یہ ایک بہترین گھیل انس کا ہے مزید معلومات کے لئے اس پروگرام کا بقیہ حصہ ملازہ فرمائیں اب تک کہ لئے اتنا ہی آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ اب تک کہ لئے اس پروگرام کا بقیہ حصہ ملازہ فرمائیں اب تک کہ لئے اتنا ہی آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ اب تک کہ لئے اس پروگرام کا بقیہ حصہ ملازہ فرمائیں موسیقا موسیقا موسیقا